لے جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے اس وقت تقریباً بارہ چودہ دیکھچے جس میں سے دعا نکر رہے ہیں یہ سارے کے سارے تازہ چائے جو بن کے یہ سامنے آپ نے دیکھا ہے باہر جو دوست لائنوں میں کھڑے ہیں وہاں جاتی ہے اور وہاں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں ایک سائیڈ پہ چینی والی ایک سائیڈ پہ بغیر چینی کے اور ہم بحثیت ایشین آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں چائے کی کیا امیت ہے کہ ہر کھانے کے بعد لوگ کس طرح مہمان آئیں یہاں جو مہمان حضرت مسیح علیہ السلام کے جلسے پہ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ چائے تازہ تازہ جو ہے پیش کی جاتی ہے ہمارے ساتھ ناظم سا موجود ہیں یہ تھوڑا دلچسپ جو معلومات ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کتنی میند درکار ہوتی ہے چائے پی لینا مزے لینا اور بات ہے لیکن جو اس کے پیچھے میند ہوئی ہے لوگوں نے جو ڈوٹیاں دی ہیں جو وقت پیش کی ہے اس کے مطلب یہ تھوڑی معلومات دیں گے جی آپ تھوڑا تعریف کروا دیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چائے کے مطلق جو انفرمیشن کے دن میں اتنے کتنے دیکھچے اندازن ڈیلی جو بنتے ہیں اور اندازن کتنے لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ کہ جب آپ چائے بناتے ہیں اس کے لیے ایک خاص مخصوص آپ کے پاس ہر دیکھچے کے لیے ایک وہ ہوتا ہے کلیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تاکہ ایک ہی ٹیسٹ رہے مرزا مدفصر ہے ناظرین ایسا ہے کہ آپ کو رف آئیڈیا دیتا ہوں کتنی 24 آورز بارکی چاہ رہی ہے ہماری 4 آورز چائے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ ایشیانز لاف دی گلکہ صحیح ہے کہ وہ نے جیٹ جیٹ کرنا ہے گفر لگانی ہے چائے کھانا کھالیا چائے سباپیس جا رہے ہیں چائے آئے ہیں چائے ہر چیز کے بعد تکیر سنیے چائے تو میں آپ کو رف آئیڈیا دیتا ہوں تو اراؤن 110 to 120 ہم بتیلے ڈیلی چائے کے تیار کرتے ہیں اور اس 110 بتیلوں کا مطلب ہے اراؤن 50-55,000 کپس پر ڈے ہم سرپ کر رہے ہیں آج بھی ہم تقریبا 35,000 کپس پر چکے ہیں جو ہمارا اس ٹیمڈیٹا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک بتیلہ 45 لیٹر کا ہوتا ہے اس کے اندر 27 لیٹر پانی ہوتا ہے ہم 16 لیٹر دور ہوتا ہے ہم ہلائچی یوز کرتے ہیں دارچی نہیں یوز کرتے ہیں اور ٹی پیکس ہوتے ہیں ٹی پیکس پر چکے ہیں اور اس میں جو ٹیسٹ ہے جو ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کو پہلے تجربہ کیا گیا ہے ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے کہ یہ والا ٹیسٹ جو ہم نے اس کو یہ مینٹین کرنا ہے تاکہ یہ والا ایک سٹینڈرڈ ہاں وہ تو ہے ہم نے جسنا ایک رکھا ہے کہ اتنا پانی ہے اتنا 27 لیٹر ایزیک پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی جرم کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایک سیٹ اماؤنٹ آف آلائچی اور دارچینی ڈالتے ہیں اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں اچھی طرح بوائل پچینی بھی ڈالنے ہیں جب وہ ہو جائے اس کے بعد ہم پتی ڈالتے ہیں پتی کا بھی کلر ہم اچھی طرح بھوائل کرتے ہیں ٹھیک ہے پھوائل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دو دالتے ہیں ایک سٹ سامنا رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہوں سے ٹائم پر کون سے چیز ڈال لی ہیں اور ٹیپ ہم دالیں ٹھیک ہے اور تب ہی دار دیکھیں کہ ٹیست سیم رہتا ہے لیکن یہ ٹیست پر کسی اور کو بیت نہیں کرتا ہے اس باد میں بھی دیکھتے ہیں ہمیشہ ٹیست ڈفرن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جلسے گئے گرمنا ٹیس ہے بلکل صحیح ہے اس کی وجہ سے ایک سپیشل ٹیس ہے اور میں نے کہا کہ کافی کا سٹال بھی میں نے دیکھا کافی بھی رکھی گئی ہے اور پھر شربت بھی میں رہا تھا یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے اس طفح ایکسٹرا ایڈ کیا گئے کافی اور شربت ہمیشہ ہی ہوتا ہے لیکن لیمیٹی ہی ہوتا ہے مین فوکس کی ہوتا ہے لیکن آج بھی کافی بھی ہم نے رکھی ہے اور ساتھ پانی تو ہم دیتی ہیں جس میں رو افزار لیمان دیتا ہے تو وہ بھی ہمارا نکلتا ہی ہے ایڈیز فیفٹین فونٹی تھاؤزن کافس پر ڈے ٹھیک ہے نکلتا ہے کنزرویٹی و اگر اسٹیمیٹ بھی ہم لے صرف وہ ڈے ٹائم ہوتا ہے جب گرمی ہوتا ہے رات تو نہیں نکلتا آپ پورٹ بند ہو جاتا ہے شام ہونے سے پہلے اور صبح بھی لیٹ شروع کرتا ہے چھ今日 سو o rام ٹھنٹی تھاؤزن ڈے رہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اس پوری یونٹ میں کتنے افراد ہیں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں המستقل ایک نے آپ کے ساتھ ڈی مویٹیاں شامل تری ٹوی فائن فائن نعم study انہوں سکتا ہے احساس زندگی کمختلف شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہے کوئی کسی فیلڈ میں ہے نارمل لائف میں کوئی کہاں جاب کر رہا ہے کوئی کہاں جاب کر رہا ہے وہ سب نے اپنا ٹائم جو ہے وہ نکال کے یہاں قربان کیا ہے میری فیلڈ آئیت مسئلہ ہیں جن فیلڈ آئیت مسئلہ ہیں ماری ٹیم میں سالویڈ ڈویلپرز ہیں سیف ایمپلوئیڈ ہیں ایوری پروفیشن آپ کہتے ہیں بہت ڈائیورٹ فرولی ہے میں سٹوڈنٹس ہیں اوکسپرز یونیسٹی سوڈرز ہیں ڈاکٹرز بارے ہیں کئی پھر اس کے لئے بچے پھر اس کے لئے جلسہ اور احمدیت یہی میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ میرا نہیں کیا اور اکٹھے ہم یہاں سپینٹ کرتے ہیں ہماری ساتھ بار کیا یہاں پہ اور اراؤنڈ ٹھئیٹی سٹینٹ بھی خدا ہم یہاں سٹیک کر رہے ہیں اس کے لئے ہم کوئی نہیں کر سکتے ہیں چونکہ ٹونٹی فور آورز کا مطلب یہ ہے کہ رات کے ایک دو بجے آئے گا تو اس کو بھی گرم چاہے ملنے اچھا بری رات ورکرز کے لئے جا رہی تھا بری رات ورکرز کے لئے برکے جاتی ہے اچھا بری رات ورکرز کے لئے برکے جاتی ہے اس سے ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ دنیا میں ایسی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی گروپ جس میں ڈاکٹرز انجینئرز کمپیوٹر ماسٹر وہ اپنا ٹائم دے رہے ہوں کہ بھی ہم چاہے بنا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں بطرین یہ والا جو نمونہ ہے یہ بھی جونیک بنا جاتا ہے جماعت کو بلکل اجماعت ہے جماعت سے برکتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح کہ ہم ایک یونائٹ کرتے ہیں بلکل صحیح بلکل ایک کپلیلی دیفرنٹ ہماری فیڈلز ہیں بلکل صحیح لیکن جماعت جب آتی ہے تو ہم سب ایک بلکل یہ بہت زبردست میرا کہلے مثال ہے ان لوگوں کے لئے جن کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور وہ سارا سال جواب بھی لیکن ٹائم نہیں نکالتے جلسے پہ کیونکہ جو میمان میمانوں کی جو خدمت جو میمان بھی وہ جو مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میمان ہے کوئی عام میمان نہیں ہے ان کی خدمت کا موقع مر رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جی شکریہ جلسے کا جو سب سے بڑا ہائی لائٹ پوائنٹ ہے وہ بطر مسیح کی موجودگی کہ دیکھیں یہ لوگ ابھی مغربی شاٹری نماز سے تلے جو جو راؤنڈ لگا رہے ہیں مختلفت حصوں میں وہاں جو لوگ باہر وہ ساتھ ساتھ ہیں اب انجوائے کر رہے ہیں جو رہے ہیں جس کو شہرہ مبارک کو دیکھ کے اور بھرسے ہو بھر بھر چیلیں جلسہ سلانہ کے درمیان جب کوئی بریک ہوتی ہے جس طرح یہ آدمیوں والی سائٹ پہ سب سے جو زیادہ اٹریکٹیو چیز وہ جو بازار ہے جس میں آپ کو ٹکا کباب اور پلفیاں جلیبیاں سموسے برگر وہ سب جو ہیں وہ تازہ تازہ گرم گرم مل رہے ہوتے ہیں اور پھر جو سب سے اس سے زیادہ آگے وہ یہ کہ سارے دوست جو دور کس کس ملک سے آئے ہوتے ہیں وہ مل کے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے انجوائے کرتے ہیں وہ زیادہ مزہ دیتا ہے جلیبی ٹکا کباب تو انسان ہر جگہ کھاتا ہے لیکن وہ جو ملاقات کے پھر اس کے آگے وہی کتابے بھی ہیں وہ جو انگوٹیاں ہیں ٹوپیاں ہیں وہ سب ہے لوگ جوائے کر رہے ہیں کلفیاں کھا رہے ہیں ملن ملان کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آگے ففٹی پرسنٹ آف کا سیل بھی سیل کا بھی آپ کو سائن نظر آگے اس کے آگے پھر آپ کو دیکھیں یہ وہ کیا کہتے ہیں جی گول کپے یہ بھی بڑے خواتین زیادہ شوق سے کھاتی ہیں ادھر تو کوئی راش نظر نہیں آرہا پھر زافران کی وہ کلفیاں نظر آرہی ہیں پھر آپ کو سامنے اس سائٹ پر یہ لکھا ہوا جی چیکن ڈون اور یہ یہ بھی چیز ہیں بچوں کے نوج پھر رومینٹی فسٹ کا یہ سٹال ہے یہاں چیزیں دیکھ رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں آگے دیکھیں میں لیں جی شام کا وقت ہے اور رش کم ہو چکا لوگ گھروں کو کچھ جا چکے ہیں یہ دیکھیں ملک شیخ نظر آرہا ہے کباب نظر آرہے ہیں مرگی روز مچھلی روز یہ سب نظر آرہا ہے ابھی ہماری جو تلاش ہے نا وہ ہے گرم گرم جلیبیوں کی تو پوچھتے ہیں ادھر تو نظر نہیں آرہی ہیں شاید یہاں پہ آویلیبل ہوں اس جگہ پہ پیچھے تازہ تازہ بن رہی ہوں گی یہ دیکھیں لوگ بڑے اشتیاق کے ساتھ بڑی بڑی انہوں نے بڑی بڑیو پہ پیچھے پیسن لگا کے یہ بھی ہے یہ برگر بھانڈ رہے ہیں ابھی ہم جلیبی کے مطالب تھوڑی انفرمیشن لیلیتے ہیں یہ دیکھیں باکس بناتے دے رہے ہیں جلیبیوں کا اور یہ گرم گرم ابھی مچھی آئی ہے اس کے اندر سے وہ نکر آئی ہے یار اس کو صرف کریں یہ دیکھیں گرم نہیں ہے جو بھی ہے اسی پہ کتفاہ کرنا پڑا ہے اس سائے پہ یہ دیکھیں کباب پان رہے ہیں اسی کباب لگ رہے ہیں تیچھے اس کے تازہ تازہ گرم گرم جلیبی ہے جلیبی کہہ رہا ہوں مچھلی جو ہے وہ روست ہو رہی ہے اور یہاں پہ در کمس ہیں جیسا میں نے بتایا نا دوست اکٹھے ہو کے یہ ہماری تقریباً جو صبح کی سیار ہوتی ہے نا فرنکفرڈ میں بجر کے بعد یہ وہ ٹیم ہے ساری میٹو جین صاحب ہیں راورین صاحب ہیں شکالو صاحب ہیں کچھ دوست پہر یہاں جو ملکا تمام صاحب آئے ہوئے لیکن وہ حمل نہیں ہوئے سار باقی کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو نکل چکے ہیں پہر کے وقت جو راشت ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے یہ آپ اگلی ساڑے کے سائٹ میں نے دکھا دیئے پھر وہ منگو ملک شیک اور کیر اور جلیتیاں انترکی ہیں اور لیکن کو موکیاں اور یہ اس طرح کی اور پھر اس سائٹ کے وہ آگر کچھ سے نظر آ رہی ہے کس طرح ہے جلیتیوں کی بہار آئی ہوئی ہے دوستوں کو پہنچ پہنچ کے کھلایا جا رہا ہے یہ دیکھیں در سب یہ کتنے زیادہ داد میں جو لوگوں کے لیے سامنک بھی گئی ہے لائن میں کو دو درجن ہاتھ روم بننے ہوئے دونوں سائٹوں کے ہاتھ دونے کے لیے بہت زبردست انتظام ہے اور یہ ٹیمپریری ہے سیرو جلسے کے لیے